ہیلو اینڈ فخیر راغ لیچ وال اف یو میں ہوں فخری سبزہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کریں گے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آ رہے ہی ہے جی انڈیا سے اور انڈیا کے دیفنس منسٹر کی طرف سے اور کیا ہو رہا ہے سپیشلی نیبرنگ کنٹریز کے حوالے سے اور اپنے فوج کو انہوں نے جو خطاب کیا ہے اس پہ وہ کیا بولے ہیں اس حوالے سے آج ہم لوگ بات کریں گے راجناہ سنگھ صاحب اپنے سٹیٹمنٹ کے حوالے سے از ای ڈیفنس منسٹر پہلے بھی رہے ہیں اور اب بھی ڈیفنس منسٹری کو سنبھالا ہوا ہے تو وہ کیا بول رہے ہیں بہت ایک امپورٹنٹ کے بی پرپیر فور ڈا ان ایکسپیکٹڈ انہوں نے اپنے ارم فورس کو کہا کیپ آئیز آن ہپننگ این نیبرنگ کنٹریز تو نیبرنگ کنٹریز میں پاکستان ہے چین ہے اور اب بنگلدیش بھی شامل ہوا ہے کیونکہ بنگلدیش میں بھی حکومت چینج ہوئی ہے اور وہاں پر جو کچھ ابھی ہو رہا ہے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے پرو انڈوستان یا پرو انڈیا حکومت تھی اب شاید پرو چائنا اور پرو پاکستان حکومت ہے مائٹ بھی پوسیبل چینجز آ سکتی ہے اور کنٹری میں آہ پوسیبلیٹی ہے لیکن واقعی ایسا ہے یا نہیں اس حوالے سے آج آہ بات کریں گے اور آہ بات کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آہ پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائکا بٹن دبانا نہ بولے لیکن آہ سب سے امپورٹنٹ چیز جس پہ آج ہم آہ بات کریں گے پاکستان اور آہ انڈیا کے درمیان پاکستان چین اور ہندوستان کے درمیان آہ بہت سارے مسئلے مسائل رہے ہیں آہ تقریباً تین تین چار چار جنگے دونوں آہ کنٹریز کی آپس میں ہوئی ہیں اچھا اب کیا ایسا ہونے جا رہا ہے کہ جی آہ اپنے فوج کو فوج کو ویسے بھی پاکستانی فوج کو بھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار رہے ہیں لیکن آہ اس وقت اس سٹیٹمنٹ آہ کی کیا امپورٹنس ہے آہ پاکستان کے لیے چین کے لیے اور کیا بنگلدیش کے لیے بھی ہے آہ کیونکہ بنگلدیش کے ساتھ ابھی تک کوئی آہ جنگ نہیں ہو ہی ہندوستان کی ٹھیک ہے چھوٹی موٹی آہ مسئلے مسائل رہے ہوں گے لیکن کوئی بڑا آہ جو بہت بڑا ڈسپیوٹ جس کو کہتے ہیں یا جس پہ کوئی آہ کافی جیسے کہتے ہیں دوسرے سے دوریاں کہتے ہیں وہ ابھی تک نہیں ہے گو کہ وہاں پہ اس وقت حکومت چینج ہو چکی ہے بٹ اس ساری چیزوں کے باوجود بھی آہ آہ میرے خیال میں آہ بنگلدیش کے ساتھ possibilities یہ ہیں کہ شاید تعلقات بہتر ہو لیکن آہ اس وقت کیوں کہ آہ شیخ حسینہ کی حکومت الموس پندرہ سال رہی ہے اور آہ وہ کافی قریب مانی جاتی رہی ہے اندوستان کے اور ابھی بھی وہ انڈیا میں موجود ہے اور ان کے statement کے حوالے سے ڈاکٹر یونس آہ نے کہا ہے کہ جی آہ یہ جو چیزیں ہیں آہ کہ ان کو بیانات اور اس طرح کی چیزیں نہیں دینی چاہیے آہ یہ بھی ایک بڑی important چیز ہے اچھا جی آہ بات ہم کر رہے ہیں ایک تو آہ ڈاکٹر یونس آہ نے کیا آہ بولا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آہ جو آہ میڈم شیخ حسینہ ہے وہ آہ مطلب اس طرح کے بیانات اور اس طرح کی باتیں وہ نہ کرے آہ انڈیا میں بیٹھ کر آہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کیونکہ آہ وہاں پہ وہ فیلحال ہے کسی اور کنٹری میں ان کا زیادہ بھی نہیں ہوا لیکن آہ کیا possibilities ہے یہ میرے خیال بہت ہی ایک important چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ آہ بات ہم کریں جی آہ آہ ڈیفنس منسٹر راجنات سنگھ جی کے حوالے سے آہ بڑے دبنگ قسم کے بیانات دیتے رہتے ہیں میں سے ہمارے خاج عاصف صاحب بھی کم نہیں ہے بیانات کے حد تک وہ بھی بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں لیکن اس statement کی importance میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ بہت زیادہ ہے وہ کیا کس وجہ سے ہے وہ ایک چل چیزیں جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات نہیں ہیں بلکہ یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر ہم ڈاکٹر جے شنکر کی کچھ چار پانچ دن پہلے کی بات کریں اس سیو کے حوالے سے انہوں نے کہا کیا رہا اب وہ ایرہ نہیں رہا کہ بات چیت ہوا کرتی تھی ڈائیلوگز ہوا کرتے تھے اور مذہب چلتے رہتے تھے کچھ بھی ہو رہا تو بات چلتی رہتی تھی انہوں نے کہا کہ اب وہ ایرہ نہیں ہے اب اس کے تقریباً چار یا پانچ دن کے بعد defense minister کا یہ statement آنا پھر اس کی importance کیا وہ کیا کیا باتیں انہوں نے کیے وہ تو توڑا سی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو جو جائنٹ کمانڈر کانفرنس رہی ہے اس سے انہوں نے ایڈریس کیا ہے اور یہ لکنو میں ہوئی انہوں نے خیر ایمپیسائز کیا ہے جائنٹ ملٹری ویجن کے اوپر موڈرن وارفیر ایکوپمنٹس کے اوپر ان ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ان ڈیٹا ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کل کے موڈرن ایرہ میں جنگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اچھا وہ کہتے کیا ہیں کہ ہم پیس لونگ نیشن ہیں بٹ جو ہماری ان فورسز ہیں وہ پریپیرڈ رہے ہیں فور وار ان آرڈر ٹو پریزر پیس کے امن کو قائم کرنے کے لیے ہماری فوجیں جو ہیں وہ تیار ہیں اچھا جی لکنو میں یہ انہوں نے خطاب کیا اور پھر آگے جا کر وہ کیا کہتے ہیں جس طرح کا ایک آتمن آتمن نار باہر بھارت جو ایک ان کا وہ ہے ایک جسے کہتے ہیں کہ وجن ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور ایک بڑی زبردست قسم کی چیز ہے انہوں نے سشکت اور سرکشت بھارت یہ مطلب ایک سلوگنز ہیں جو اکثر اوقات ہم ان یا پھر موڈی صاحب یا پھر ان لوگوں کے زبانوں سے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں اچھا انہوں نے اوورال ریجن کی بھی بات کی انہوں نے ریشیا یوکرائن وار کی بھی بات کی انہوں نے حماس اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے کانفلیکٹ کی بھی بات کی اور انہوں نے بنگلدیش کا بھی نام لیا ہے کہ وہاں پہ جو سیچویشن ہے آہ ایسی سیچویشن ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں آہ وہ کہ میں نے جس طرح شروع میں آپ کو بتایا کہ وہاں پر خاص طور پہ بنگلدیش میں جو حکومت آئی ہے آہ شیخ حسینہ کو رفضت کر کے تو اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آہ انڈیا کے کنسرنز ہیں پہلے تو آہ کافی اچھے تعلقات رہے ہیں آہ آنا جانا بلکہ نرندرہ موڈی صاحب اور شیخ حسینہ شیخ حسینہ کو دیدی کہتے تھے اور وہ بائی کہتی تھی آہ موڈی صاحب کو دونوں پرائم منسٹر تھے تو کافی آنا جانا ہوتا تھا کافی ہیلپ بھی کی انڈیا نے لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اب آہ انڈیا کے لیے آہ وہاں پہ جو فیوریبل سیچویشن تھی اب اس طرح کی نہیں رہی کچھ واقعات بھی ایسے ہوئے ان ایکسپیکٹڈلی یا پھر آہ جو انفورچنیٹلی سوری میں کہوں گا کہ نہیں ہونے چاہیے تھے آہ مطلب جس طریقے سے حملے کیے گئے آہ اندو ریلیجن کے ماننے والے لوگوں کیوں پر آہ مطلب یہ غلط یہ انتہا کی غلط حکومت ان کا ایک انٹرنل میٹر ہے وہ ڈاکٹر یونس ہیں وہ خالدہ زیا ہو وہ میڈم حسینہ ہو وہ ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم کہے کہ جی شیخ حسینہ کو کیوں لوگوں نے ووٹ کیا یا خالدہ یونس کیوں بیٹھے ہیں یا کچھ اور لوگ یہ ان کا اپنا معاملہ ہے وہ جس طرح بہتر سمجھتے ہیں وہ کرتے ہوں گے لیکن کسی اور ریلیجن کے لوگوں کو ہٹ کرنا تن کرنا تریٹ کرنا وہ پاکستان میں ہو وہ بھی غلط ہے وہ ہندوستان میں ہو وہ بھی غلط ہے وہ بنگلہ دیش میں وہ بھی غلط ہے یا کسی اور کنٹری میں ہو میں نے خیال میں یہ انتہا کی غلط بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں میں نے کہا رہا کہ حکومتیں ٹھیک ہے آپ نے حکومت چینج کروانی تھی شیخ حسینہ کی تو اگر انڈیا نے کوشش کی بھی یا نہیں بھی کی تو وہ چینج ہو گئی وہاں پر وہ حکومت ان کی چلی گئی لیکن یہاں پہ مجھے تو نہیں لگتا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ کوئی ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پہ انیکسپیکٹڈ وار کی بات کی جاتا ہے انیکسپیکٹڈ وار مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ زیادہ چانسز رہے ہیں اندوستان کے یا پھر چین کے ساتھ زیادہ چانسز رہے ہیں اندوستان کے انڈیا کے تو اس لیے یہ والی بات کہ آپ لوگ جسے کہتے ہیں کہ اس چیزوں کے لیے تیار رہے ہیں الیٹ رہے ہیں اور اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو پھر ہم ان چیلنجز کے لیے تیار ہوں اچھا وہ کہہ کیا رہے ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو بتانا ہے کہ جو ٹاپ ملیٹری ان کی لیڈرشپ ہے انہوں نے کہا کہ situation along the northern border and the happening in the neighboring countries which are posing a challenge to peace and stability in the region. Despite global whoa momento these volatile India is enjoying a rare peace dividend and it is developing peacefully. However due to the increasing number of challenges we need to remain alert. It is important that we keep our peace intact during Amarnam Kaal. we need focus on or present keep on eye on the eyes on the activities happening around us it present and focus on being future oriented اچھا اب پاکستان کے حوالے سے ہم اکثر ان کے بیانات سنتے رہتے ہیں ایک انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے دیا تھا کہ وہی یہ کشمیر تو ہمارے پاس ہے لیکن دوسرے کشمیر کو بھی ہم نے لینا ہے مطلب اس طرح کے کافی قسم کے جو ہیں وہ ریفنس منسٹر راجنات سنگی کی طرف سے آتے ہیں اچھا ابھی تک اس کے اوپر پاکستان کا کوئی ریسپونڈ نہیں آیا لیکن یہ والی بات کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی جنگ ونگ نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہے اگر وہ اپنے فوج کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان ایکسپیکٹڈ یعنی اگر وہ ڈیفنس منسٹر ہے تو ان کے پاس انٹیلیجنس ریپورٹس تو آتی ہیں وہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہو ان کے پاس بھی انٹیلیجنس ریپورٹس آتی ہیں ہندوستان کے ہو چین کے ہو بنگلہ دیش کے ہو آہ بورڈرز کے حوالے سے کیا 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 ڈبلیپنٹس ہو رہی ہے یا کیا کچھ ہو سکتا ہے کشمیر میں کیونکہ الیکشن بھی آ رہے ہیں انڈین کشمیر میں تو وہ بھی ایک شاید اس کانٹیسٹ میں بھی بات ہو سکتی ہے گو کہ انہوں نے نام نہیں لیا لیکن یہ میری ایک پرسدر انیلیجس ہے جس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اچھا دوسری طرف پھر اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو واقعی ایسی سیچویشن ہے ابھی کیونکہ چیز سپٹمبر ہے اور انیس سو پینٹسٹ نائنٹین سکٹی فائیب کی جو وار پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی تھی اس حوالے سے بڑی تقریبات چل رہی ہیں فوجی اداروں میں اور ٹیلیویجنز پہ اور کافی جیسے حلہ گلہ چل رہا ہے تو یہاں سے یہ بھی میرے خیال میں وہ بتا رہے ہیں تب کی دیر ہے اپنے فوج کو کہ جی ہم نے مطلب ہم سنا کرتے تھے ویسے پڑا عجیب سا لگتا ہے کہ جی ہم نے رات کے اندیرے میں دشمن نے ہمارے اوپر وار کیا ہے اور یہ کتابوں میں سچ میں آپ کو بتا دوں شاید ان آئی وز ان کلاس فور تو ہم یہ پڑھتے تھے اور مجھے جتنا یاد ہے یہ اردو جو سبجیکٹ تھا ہمارا اس میں یہ شاید بات نہیں شفقت بلوچ سمٹنگ کر کے نام تھا ان کا میجر شفقت بلوچ جو مجھے توڑا بہت یہاں تھا ان کی پورے چپٹر تھا اس کا تو اس میں ہم یہ سنا کرتے تھے کہ پڑا کرتے تھے سنا نہیں کرتے تھے کیا میں پتا تھا میں کہا ہم نے اندرستان کدھر ہے تو پاکستان کدھر ہے اور جنگیں ہوئی ہیں تو ہوئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ ریکارڈ پہ نہیں ہے جنگیں تو بہرحال ہوئی ہیں لیکن اب کیا اس موڈرن ایرہ میں بھی کوئی ایسے چانسز ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر جی شنکر کا سٹیٹمنٹ کہ اگر اچھا ہوگا تو اس کا بھی ریسپونس ملے گا برا ہوگا تو اس کا بھی ریسپونس ملے گا اگر اچھا ہوگا تو اچھی بات بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر لازمی سی بات ہے وہ جنگ میں کہا جاتا ہے کہ پولوں کے ہار نہیں پہنائے جاتے تو کیا کیا چیزیں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ انڈیان ڈیفنس منسٹر یہ اپنی فوج کو یہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا فوج کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ ہر وقت تیار کسی بھی دنیا کی فوج ہوتی ہے کیونکہ کو ان کو توڑے یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی آپ کو فون کریں گے بھائی ہم آئیں گے بھائی اگلے مہینے کی فلان تاریخ کو ہم نے آپ کے ساتھ جنگ کر دی ایسا تو نہیں ہوتا ایسا تو نہیں ہوتا اسی لئے شاید پھر ان کے جو ڈیفنس منسٹر یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ ان ایکسپیکٹڈ وار کے لیے تیار ہیں اچھا اس سٹیٹمنٹ کا پاکستان کے لیے کیا اہمیت پاکستان اس وقت ایک انٹرنل کرائسس کا بھی شکار ہے آہ سیکیورٹی کی جو انٹرنل سچویشن ہے وہ بھی آہ بڑی مشکل ہے اب بڑی ٹف ہے پاکستان کی فورسز کو ایک مشکل حالات کا سامنا ہے وہ بلوچستان کی ہم بات کریں وہ خیبر پختنخواہ کی بات کریں آہ کیونکہ ایک طرف آہ ہم ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ بلوچستان میں بارڈر شیئر کرتے ہیں اور خیبر پختنخواہ میں ہم صرف افغانستان کے ساتھ بارڈر کو شیئر کرتے ہیں تو دونوں میں بارڈر ایریاز میں بھی اور بارڈر کے اس طرف بھی حالات مطلب اچھے نہیں ہوتے موسٹ آف دا ٹائم حملے ہوتے ہیں اور آہ فورسز کے لوگوں کی جانے جاتی ہیں ابھی ریسنٹلی جو آہ اینڈ آف اگست میں ایک ہفتہ پہلے آہ جو کچھ بلوچستان میں دیکھنے کو ملا تو اس نے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بڑی آہ جسے کہتے ہیں کہ ایک alarming situation علاقے پہلے بھی تھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ پہلے بلوچستان میں اس situation نہیں تھی لیکن اس دفعہ نے شاید بہت ساری گھنٹیاں بجائیں آہ پہلے اگر آہ تربت میں آٹیک ہوتا تھا یا گوادر میں آٹیک ہوتا تھا یا جیونی آہ میں آٹیک ہوتا تھا یا پسنی میں ہوتا تھا یا مطلب کسی بھی اسے ایک نام میں لے رہا ہوں کہ اگر تو ایک یا ایک آدھ جگہ پہ اس طرح کی situation ہوتی یا ارسی ڈی ہائی وے پہ ہوتا تھا konوائز پہ آہ بٹ اس دفعہ ایسا نہیں تھا یہ بالکل ایک different situation تھی تو اس situation میں جب پاکستان ایک internally critical حالات سے گزر رہا ہے پھر آہ انڈیا آہ ہمارے مقابلے میں میں یہ نہیں کہتا جب جنگیں ہوتی ہیں تو پھر آہ اس میں یہ نہیں دے گا جاتا کہ آہ اگلا کتنا طاقتور ہے اور آہ آپ کے پاس کتنا وہ ہے پھر لازمی اسی بات ہے وہ پھر ہوتی ہے اور ہوئی بھی ہیں ایسا نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں جی پاکستان تو بس آہ بیٹا ہوا ہو تپڑ گھائے گا یہ نہیں اور تو جنگ نہیں کسی چیز کا حل نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں بالکل serious بتا رہا ہوں بے شک طاقت ہو بھی تو نہیں ہونی چاہیے جتنی مرضی آپ کے پاس state of the art weapon ہے بہت اچھی ہے بڑی فوج ہے آہ پیسہ ہے سب کچھ ہے اس کے باوجود بھی میں دونوں کی بات کروں میں پاکستان کی بھی بات کروں اور میں ہندوستان کی بھی بات کروں دونوں کو اگر پاکستان کے پاس بھی ساری چیزیں ہو تو میرے خیال میں اور زیادہ responsibilities ہو جاتی ہیں اس country کے اوپر جو political stable ہو economical stable ہو security situation اچھی ہو کوئی مسئلے بہت بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ اندوستان میں بالکل جیسے کہتے ہیں کہ اے ٹو زی سب کچھ perfect چل لاؤ گا ایسا نہیں ہے یہ ممکن ہے ہی نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا but the thing is کہ چلیں اورال چیزیں ان کی positive site پہ جا رہے ہیں ہمارے ہاں situation یہ ہے کہ government کچھ مطلب unstable سی حکومت چل رہی ہے بہت سارے ترازات ہیں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں پھر کچھ political لوگ جس طرح اخترجان مہنگل صاحب نے resign کیا ہے تو وہ معمولی بات نہیں ہے شاید کوئی یہ سمجھتا ہو کہ اخترجان مہنگل صاحب کا ایک ہی parliament member تھا انہوں نے resign کیا نہیں اس ایک resignation کا بہت بڑا ویٹ ہے میں مطلب میں یہ تو دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ہی کوئی بہت بڑا expert ہوں پاکستان کے حوالے سے یا پاکستان کی situation کے حوالے سے کہ میں نظر رکھتا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے یہ ساری political parties کو بھی پتا ہے یہ establishment کو بھی پتا ہے یہ اخترجان مہنگل صاحب کو بھی پتا ہے کہ میرے اس ایک resignation کی کیا اہمیت ہے اور کیا وزن ہے بہت وزن ہے میں تو بغیر کسی چون چاہ کے اس بات کو مانتا ہوں کہ بہت وزن ہے اور اخترجان مہنگل صاحب جیسے لوگوں کو parliament میں ہونا چاہیے انفورچنٹلی میں ان کا قصور نہیں کہہ رہا میں آپ کو بالکل سچ بتا دوں میری اخترجان مہنگل صاحب سے شاید ایک آت دفعہ بلکستان ہاؤس میں بہت پہلے ملاقات ہوئی ہوگی بزنجو صاحب اس حق ہوا کرتے تھے ان کے انٹریو کے لئے گیا تھا تو بٹ وہ آدمی ایک بڑا ایک اہمیت رکھتا ہے ویسے تو ہر انسان کی امپورٹنس ہے میں یہ نہیں کہتا کہ بلکستان کے لوگ کی نہیں ہیں لیکن میرے کہنے سے شاید وہ بات نہیں ہوتی جس کی ذمہ داری ہے وہ اہمیت دیں گے تو شاید پھر بلوچ لوگوں کے زخموں پر نمک کی بجائے پٹی لگی گی مرہم لگے گا اسی طریقے سے اگر اخترجان مینگل صاحب کی ریزنگنیشن کو کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں جی کوئی نہیں ہو اخترجان مینگل صاحب ہوں گے پارلیمنٹ میں تو کیا فرق پڑ جائے گا نہیں ہوں گے تو کیا فرق بہت فرق پڑتا ہے اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ فرق شاید ابھی لوگ فیل نہ کریں اس کو لیکن مجھے ذاتی طور پر ہمارے بڑے اچھے دوست اسد نے ان کا انٹرویو بھی کیا اسی کے اگلے دن بڑا اچھے انٹرویو اسد نے کیا میں نے دیکھا اس کو بڑا اچھا لانا مجھے لیکن اخترجان مینگل صاحب کے گلے سے کوئی غلط نہیں ہے اخترجان مینگل صاحب نے جو ریزنگ کی تو اس طرح کی سیچویویشنز کا ہمیں سامنا ہے ایسی صورتحال میں میں نہیں کہتا کہ انڈیا کوئی مطلب ہمارے اوپر چڑھ دوڑے گا یا ہم ان کے اوپر چڑھ دوڑیں گے یا چین یا کوئی بھی ٹھیک ہے چین بھی ایک مضبوط ملک ہے اندوستان بھی ایک مضبوط ملک ہے چلے پاکستان کو چین کی اشیرواد حاصل ہے آہ ہیلپ کرتے رہتے ہیں اور بھی اپنی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کی بجائے ہم اگر اپنی اکانومی کے اوپر فوکس کر لیں یا اپنی جو کرٹیکل سیچویویشن ہیں اپنے لوگوں کو فتح کرنے کی بجائے اپنے لوگوں کو چینے سے لگائیں تو شاید ہمیں پھر باہر کا راجنات سنگھ صاحب کوئی بیان دے دے یا کوئی اور آہ افغانستان کے ڈیفنس منسٹر جو ہے ملائی عقوب صاحب کوئی بیان دے دے تو ہمیں کوئی خاص فرق اس سے اس لئے نہیں پڑے ہم کہیں گے یار انٹرنلی ہم مضبوط ہے باہر کا ہم مقابلہ کرنے ہیں انفرچنیٹلی اس وقت ہم انٹرنلی ہی اکسٹرنلی شاید ہم مقابلہ کرنے ہیں کسی طریقے سے میں یہ نہیں کہتا بے شک فرق ہوگا چیزوں کا فرق ہوگا ٹھیک ہے پاکستان نے بھی بہت ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ جنگیں حل نہیں ہیں کسی چیز کا بٹ آپ جب انٹرنلی کرائیسز کا شکار ہوتے ہیں پھر آپ کے مسئلے اور ہوتے ہیں انفرچنیٹلی ہم یہاں پہ مختلف چیزیں تو کر رہے ہیں جس طرح بھی بلوچستان کے لیے ایک قانون سازی کی گئی ہے کہ آپ کسی کو بھی شک کی بنیاد پر اٹھا سکتے ہیں دیکھیں ہم نے یہ والے حربے میرے خیال میں حکوم بھی جانتی ہے یہ باتیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے پہلے بھی بہت سارے لوگ اٹھائے گئے غائق کی ہوئے لاشیں ملی اس کی وجہ سے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا رہا ہم جو مرضی کہہ دیں لیکن کیا ہم اس مسئلے کو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ کیا ہم ڈنڈے کے زور پہ حل کرنا چاہتے ہیں اگر ڈنڈے کے زور پہ possibilities تھی یا ہے تو ان ستر سالوں میں حل ہو جانا چاہیے لیکن میرے خیال میں یہ بات بالکل کلیر ہو چکے کہ ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہو سکتے یا ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہو اس طرح کی چیزوں کے اوپر اگر ہم کوئی چیز کرتے ہیں اب یقین کریں کہ ہم مزید ان لوگوں کو یا ان لوگوں کو بھی جو توڑے بہت قریب ہیں ڈی جی آئیس پی آر چودری صاحب نے کہا کہ یہ وہاں پہ براوی پشتون بلوچ بلکل رہتے ہیں بلکل صحیح بات انہوں نے کی کہ رہتے ہیں مختلف ٹائپس کے لوگ وہاں پہ عباد ہیں اور یہ حقیقت ہے لیکن دیکھیں بات راضی اور ناراضگی کی ہے بات اس کی نہیں ہے کہ وہاں پہ پشتونوں کی بھی ایک بڑی پاپولیشن ساٹھ پینسل پرسنٹ کے قریب پشتون وہاں پہ بلوچستان میں رہتے ہیں پھر براوی بھی ایک بڑی تعداد ہے بلوچ ساؤدرن بلوچستان میں بڑی تعداد ان کی رہتی ہے لیکن بات ہے کہ وہ آپ سے راضی کتنے اور وہ آپ سے ناراض کتنے اور وہ ناراض کیوں ہیں ان کی ناراضگی ہمارے لئے میٹر کرتی ہے اگر اس چیزوں کو ہم سوچیں تو پھر ہمارے حالات ہو سکتے ہیں بہتر ہو جائے ادروائز یہ جو سٹیٹمنٹ دیا ہے میں کہتا ہوں یہ ویسے ہی فار ایسی سٹیٹمنٹ راجنات سنگھ صاحب کی طرف لیکن ہم نے سیریس لینا ہے لیکن ہم سیریس لیتے ہوئے کیا چیزیں کر سکتے ہیں یہ ایک اہم سوال کیونکہ جب آپ کی فوج جتنی مرضی طاقتور ہو وہ دو تین محاص پہ نہیں لڑ سکتے میں آپ کو سچ بات بتا دو یہ میں کوئی مطلب کرٹسائز نہیں کر رہے یہ بڑا مشکل کام یہ حقیقت ہے یہ میرے خیال میں جو ہمارے فوج کے لوگ ہوں گے وہ بہتر جانتی کیونکہ فیلڈ میں وہ ہی لڑتے ہیں وہ بلچتان ہو خیبر پختنقواہ ہو یا کسی بورڈر پہ ہو سامنے وہ ہوتے ہیں فقر یو سبزہی یا پھر میرے جیسے لوگ تو اپنے سٹوڈیوز میں یا کہیں مطلب بیٹھ کر ہم ریپورٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو لیکن یہ آسان کام نہیں ہے اور سپیشلی جب آپ کو انٹرنل ٹریٹس کا سامنا ہو تو ایکسٹرنل ٹریٹ آپ کو نہیں بھی ہو تو آپ بہت مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اسی لئے اب دیکھنا یہ کہ راجنہ سنگھ صاحب کا یہ بیان اس کی جو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی امپورٹنس نہیں ہے بہت امپورٹنس ہے کیونکہ وہ ڈیفنس منسٹر اور وہاں کا ڈیفنس منسٹر ہمارے ڈیفنس منسٹر سے بالکل مختلف ہوتا ہے یہ وہ سچ میں ڈیفنس منسٹر ہوتا اور اس کے پاس سچ میں ایک پاور ہوتی ہے وہ جو کہتے ہیں وہ کیا جاتا ہے اور وہ جو کہتے ہیں نہیں ہونا تو وہ نہیں ہوتا یہ بہت بڑا فرق ہے تو اسی لئے اگر وہ بیان دے رہے کیونکہ وہاں پہ تو فوج کی طرف سے کوئی خاص بیانات نہیں آتے ان کا پتہ نہیں ہے اس پی آر وغیرہ کا جس ہمارا ہے مطلب ان کا اس پی آر کوئی اور ہوگا ویسے آپ کمنٹ میں مجھے لکھ سکتے ہیں کہ کون سا ادارہ ہے جو مطلب وہاں پہ ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے فوج کا یا پھر ان کے حوالے سے جو بیانات یا پھر اس طرح کی پریس کانفرنسز اگر کوئی ہوتی ہیں تو آپ میرے ساتھ اگر شیئر کر لیں تو اچھا ہوگا میرے نالج میں ذرا اضافہ ہو جائے گا ہمارا تو آئیس پی آر ہے اور وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے پریس بھی اس نے جاری کرنے ہوتے ہیں کہیں پہ آپریشن ہوا کہیں پہ حملہ ہوا پوج کے اوپر تو یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں انٹر سرویسز جو آہ پبلک ریلیشن ہے یہ ادارہ ہے پاکستان میں پوج کو یعنی آہ ان کا میڈیا ونگ ہم اس کو اگر کہہ دیں تو شاید آہ میں خیال زیادہ بہتر کلیریٹی آج ہے کہ لوگ بیسے جانتے ہیں آپ کہیں پہ بھی لکھنے تو میں خیال ہندوستان میں بہت سارے لوگ بلکہ کہ شاید ہندوستان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ اس چیز کو جانتے ہیں تو خیر اینیوے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو سیریس کتنا لیا جاتا ہے اور سیکنڈلی آہ راجنہ سنگھ صاحب نے کس کانٹیسٹ میں یہ کہا ہی بھی بڑا اپورٹن ہے خیر اینیوے ایسیو اگین اندارہ نیوز اپ ڈیٹ تب تک کے لیے ٹھیک کیا ٹھیک کیا ٹھو مبائی